ناظرین دنیا کرکٹ میں بہت کم ایسے بیٹسمن آپ کو نظر آئیں گے جو بہت کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھوپ آتے ہیں آج ہم جن دو بلے بازوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یقیناً وہ اچھے بلے باز ہونے کے ساتھ اچھی شخصیت کے مالک بھی ہیں تو آئیے ان دو بلے بازوں کا موازنہ کرتے ہیں اور آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سے بلے باز پسند ہیں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا جی تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس بلے باز کا ذکر کر لیتے ہیں جو ہندوستانی ٹیم کی بیک بونڈ کہا جاتا ہے ویرات کولی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ایک کرکٹ میں تینوں فارمیٹس میں نام پیدا کرنے والے اور ہندوستانی ٹیم کو لیڈ کرنے والے کھلاڑی بھی ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل پاکستان کے اُبھرتے ہوئے نوجوان بابا رازم جنہوں نے اتنے جلدی اپنا نام پیدا کیا کہ ریکارڈ پر ریکارڈ اپنے نام کرتے جا رہی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں کہ کون سا بلے باز اس وقت تاپ پر جا رہا ہے تینوں فارمیٹس میں پہلے ونڈے پھر ٹیسٹ اور آخر میں ٹی 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 میں مقابلہ ہوگا ناظرین ویرات کولی با مقابلہ بابا رازم ویرات کولی کی عمر اس وقت چونتی سال جبکہ بابا رازم اٹھائیس سال کے ہیں ایک روزہ میچوں کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو ویرات کولی دو سو ساٹھ میچز کل چکے ہیں جبکہ بابا رازم انانوے میچے ہیں ایک روزہ میچز میں سینچریوں کی اگر بات کی جائے تو ویرات کولی نے فورٹی تری یعنی ترتالیس بنائی ہیں جبکہ بابا رازم نے صرف سترہ ایک روزہ میچوں میں اوسط ویراد کولی کی اٹھاون اشاریہ زیرو ساتھ جبکہ بابر آزم کی انسٹھ اشاریہ تیس ہے اسی طرح اگر ایک روزہ میچوں میں سٹائک ریٹ کی بات کی جائے تو ویراد کولی کا بیانوی اشاریہ نو دو ہے جبکہ بابر آزم کا نو اشاریہ دو پانچ ٹیسٹ میچوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ویراد کولی نے ایک سو ایک جبکہ بابر آزم نے چالیس کھیلے ہیں ٹیسٹ میچوں میں سنچریو کی اگر بات کی جائے تو ویراد کولی کی ستائی جبکہ بابر آزم کی چھے ٹیسٹ میچوں میں اوسط کی اگر بات کرتے ہیں تو ویراد کولی نے انچاس اشاریہ نو چھے جبکہ بابر آزم نے پینتالیس اشاریہ نو آٹھ کی اوسط سے بنائی ٹیسٹ میچوں میں سٹائک ریٹ ویراد کولی کا جو ہے پچپن اشاریہ ساتھ جبکہ بابر آزم کا تریپن اشاریہ ساتھ نو ہے اسی طرح اگر ٹی ٹوئنٹی میچز کی تعداد کی جائے تو ویراد کولی نے ستانوے میچز کھیلے جبکہ بابا رازم نے چرہتر ٹی ٹوئنٹی میچز میں سنچریاں ویراد کولی کی زیرو جبکہ بابا رازم نے ایک بنائی اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میچز میں سنچری کا بنانا ٹی ٹوئنٹی میچز میں اوسط ویراد کولی کے اگر دیکھی جائے تو بہت ہی بہترین ہے 51.5 جبکہ بابا رازم کی 45.5 اور آخر میں ٹی ٹوئنٹی میچز میں سٹرائک ریٹ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں ویرات کولی کا سٹرائک ریٹ ایک سو سنتیس اشاریہ چھے آ جبکہ بابر آزم کا ایک سو انتیس اشاریہ چار پانچ ہے تو دوستو آپ نے بتانے ہیں آپ کو کونسا بلے بات